اسلام علیکم کسان مددگار ہفتہ وار نیوز پولٹن میں خوش آمدید ہیڈ لائنز سیکریٹری زیراد پنجاب افتخار علی سہوو نے ہدایت کی ہے کہ کپاس کی پیس کاؤٹنگ سرویلنس اور زرر رسان کیلوں کے حملے کی بروقت روک تھام کے لیے تمام داریکٹرز فیل انسپیکشن کو بڑھائیں اور دیویجنل ایکسپرٹ ٹروپس کے ہمراہ فیل میں جا کر کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کریں چائنہ ایکنومک نیٹ نے کہا ہے کہ روان سال پاکستان کی چاول کی برامدات نہ صرف گزشتہ سال کے مقابلے زیادہ ہوں گی بلکہ کاشت کے رگبے میں توسیع اور ٹکنالوجی کی بہتری کے نتیجے میں چاول کی پیدوار اور برامدات اب تک کی بلند درین سطح کو چھونے کا انکان ہے پاکستان اس مالی سال کے دوران چاول کی برامد سے دو اشاریہ سات بلین سے تین بلین ڈالر حاصل کرے گا پاکستان کے ذریع شعبے کے لیے بینکوں نے حال ہی میں ختم ہونے والے مالی سال دو ہزار تیس کے دوران کاشتکاری کے لیے ایک اشاریہ اٹھتر ٹریلین روپے کی فائنانسنگ فراہم کی یہ پچھلے مالی سال دو ہزار بائیس میں دیے گئے کرزوں سے پچیس فیصد زیادہ ہے تاہم تقسیم میں یہ اضافہ خوش آئند خبر ہے لیکن کسانوں کو لگتا ہے کہ یہ رقم ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت کم ہے ذریع اطلاع محکمہ ذرات فیصلہ باد کی ترجمان نے کہا ہے کہ کمار کے کھیت کو آگس میں ڈیٹھ سے دو ہفتے ستمبر تا اکتوبر فی ہفتہ اور نویمبر سے فروری تک چھے سے سات ہفتے تک پانی دینا نہائیت ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ کمار کو کھار ڈالنے کے بعد آپ پاشی کی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے بہترین فوائد اور مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں انہوں نے کہا ہے کہ برسات کے موسم میں پانی کی تناسب کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان ایام میں زیادہ پانی لگنے سے کرنے کو کیڑا لگنے کا بھی خدشہ رہتا ہے ڈپٹی ڈاریکٹر محکمہ ذرات توسیف فیصلہ باد چودری خالد محمود نے بارانی علاقوں میں کاشتکاروں کو مونسون کی بارش کا پانی محفوظ کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ چونکہ پانی ذرات کی بنیادی ضرورت ہے لہٰذا بارشوں کے پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کا درست طریقے سے استعمال بھی یقینی بنائیں ماہر زرات تو سابق ڈپٹی ڈاریکٹر محکمہ ذرات قصور نوید امجد نے اے پی پی کو بتایا کہ اگر پیاز کی فصل کو مناسب وقت پر برداشت کر لیا جائے تو کم از کم چھ ماہ تک اس کی اصل طاقت کو پرقرار رکھا جا سکتا ہے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ فصل کی برداشت میں احتیاط سے کام لیں اور جب پودوں کے تنے پندرہ سے بیس فیصد تک خوشک ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو پھر پیاز کی پرداشت میں تاخیر سے اجتناب پرتنا چاہیے فیصل آباد محکمہ ذرات نے کاشتکاروں کو ٹمارٹر کی پنیری کی کاشت فوری شروع کرنے کی ہدایت کی ہے نظامت ذریعی اطلاعات محکمہ ذرات کے ترجمان نے کہا ہے کہ کاشتکار ٹمارٹر کی منظور شدہ اقسام روما نگینہ اور پاکٹ کی زیادہ سے زیادہ کاشت پر توجہ مرکوز کریں تاکہ انہیں صحت مند اور بہتر پیداوار مل سکے انہوں نے کہا کہ ٹمارٹر کی فصل کو آٹھ سے دس دن کے وقفے سے پانی دینا چاہیے البتہ کمزور زمین کی صورت میں یہ عرصہ آپ پاشی چار سے پانچ دن بھی کیا جا سکتا ہے موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے تاہم بلائی خیبر پختون خواہ، اسلام آباد، بلائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکانات ہیں مانڈی کے نر علاقائی معلومات دیرہ اسماعیل خان چاول کی اگیتی کاشت پھول بننے کے مراحل پہ آ رہی ہے اور پچیتی کاشت جھار بننے کے عمل میں ہے اور لیٹ مچور ورائیٹی جیسے کے سوپر کائنات ابھی کاشت ہوئی ہے گنے کی منڈی فصل پڑھوتری کے عمل میں ہے اور اسی مہینے کے اختتام پر گنے کی سپٹمبر کاشت بھی شروع ہو جائے گی مکعی کی فصل مختلف مراحل میں دیکھنے کو ملی کہیں پر کٹائی کے مراحل پر کہیں بڑھوتری اور کہیں کہیں پر جرمنیشن کے مراحل میں ہے ملتان اکثر جگہ پر باجرے کی فصل کی کاشت چاری ہے اور گنے کے لیے اختتامی خاد مکمل کی جا رہی ہے چاول کی فصل کے لیے پنیری منتقل کی جا چکی ہے اور تل کی فصل پکائی کے مرائل میں ہے میاں والی کئی علاقوں میں سفید مکھی، تھرپس اور سبس تیلا کے اثرات نظر آ رہے ہیں جس پہ کسان کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں مون کی فصل میں پھلیاں پکنے کا عمل شروع ہو چکا ہے تل کی فصل بھی پھلیاں بننے کے عمل میں ہے خیرپور خیرپور میں کھجیوں کی گٹائی کا سلسطہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے خیرپور اور اس کے مضافات میں مختلف سبسیاں منڈیوں میں فروغت ہو رہی ہیں جن میں توری بھی شامل ہے اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ